اسلام علیکم ناظرین بیسٹ فار پاکستان کے چینل سے خوش آمدید آج آپ کے لئے ایک ویڈیو لائے ہوں آج سیٹ ڈے ہے بیکاز جو مری میں آپ نے سرطال دیکھی ہے اس کو آفز زدہ جو انہوں وہ قرار دیا جا چکا ہے اس علاقے کو ایک چلی برفباری ہوئی ہے اور اس سلسلے میں جو انہوں لوگوں نے بہت زیادہ سہرہ تفریقی نیت سے جو انہوں وہ ادھر مری کا رخ کی ہے ادھر جا کے تو پھر آر ایڈی ویدر کنڈیشنز اس طرح کی تھی کہ وہاں ب جا کے مزید جو انہوں وہ ویدر خراب ہوا ہے اور سنو فالنگ ہوئی ہے سنو فالنگ ایک چلی جب آپ وہاں پہ پہنچ چکے ہوں تو پھر وہ پھر تو مقصد نہیں آپ کسی ٹھکانے پہ ہوتیں تو مسئلہ نہیں ہوتا کسی ہوتل ویڈرہ کے اندر ہوتیں لیکن جب آپ رستے میں ہوتے اور سنو فال ہوجائے اور سنو فالنگ سٹارٹ ہو جائے اور ہیوی قسم کی اور سٹارم ٹائپ کی جو انہوں سنو فالنگ ہو تب آپ کے لئے جو انہوں وہ مشکل ہوتی ہے اسی جو انہوں سلس جو انا وہ ٹورسٹ نے ادھر جو انا وہ مری کا رخ کیا ہوا تھا سہر و تفریقی نیت سے اپنی فیملیز کے ساتھ تھے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کی نیت یہی ہوگی لیکن مین پرابلم یہ ہے کہ سیفٹی میئرز جو انا وہ لازمی ہوتے ہیں جہاں پہ بھی آپ جائیں آپ کو اتیاد کرنی پڑتی ہے آپ کو ان ٹائم وہاں پہ پہنچنا پڑتا ہے اور ویدر کنڈیشن اس طرح کیا ہو کہ ویدر کنڈیشن ہو اس طرح کی تو پھر آپ کو اتیاد کرنی چاہیے یہ واقعات بیسیکلی ہمیں ایز این نیشن ہمیں یہ چیز سکھاتے ہیں کہ ہمیں بار بار ان چیز سے سبق اصل کرنا چاہیے تاکہ نیکس ٹائم جب بھی ہم ان چیزوں پر دوبارہ ایکٹ کریں تو بڑی اتیاد کے ساتھ اس کے اوپر ایکٹ کریں بیشمار جو انہوں وہ ریزن سے لوگ بتا رہے ہیں کہ کس وجہ سے لوگوں میں ڈیت سوئی ہوں گی ایک جو انہوں وہ ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ جیسے سنو فال سٹارٹ ہوتی ہے گاڑی جو انہوں وہ جیم ہو جاتی ہے روڑ کے اوپر روڑ بلاک ہونے کے ویسے جو سنو فالنگ ہو رہی ہے وہ گاڑی کے اوپر ہی ہو رہی ہے اور گاڑی اس کے اندر دب رہی ہے ٹھیک ہے اب گاڑی کا انجن سٹارٹ ہے اس کے اگزاسٹ میں سے کاربن مونو اکسائٹ جس کی سمیل نہیں ہوتی آپ اس کو انہیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی سمیل نہیں ہوتی تو کاربن مونو اکسائٹ کا جو انہوں وہاں سے جو انہوں وہ اخراج ہوتا ہے اس کے سلینسر سے اس وجہ سے جب باہر جو انہوں وہ برف ہوگی اور گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوگا تو کاربن مونو اکسائٹ جو انہوں وہ بیک جو انہوں وہ آئے گی اور گاڑی کے اندر جو انہوں وہپھیلنا شروع ہو جائے گی سب سے پہلے وہ آسطہ آسطہ Johannesہ لوگوں کو بہوش کرتی ہے اور بہوش کرنے کے بعد جو انہوں وہ ان کو جو انہوں وہ مار دیتی ہے اکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جو انہوں ڈیٹس ہوتی ہیں جب بھی آپ اس طرح کی سیچویشن میں پہنس جائیں تو اپنی گاڑی کو بند کر دیں ایک تو وہ آپ کا فیول بچتا ہے اور جب تک ریسکیو نہ کیا جائے تب تک جو انہوں وہ آپ اپنی گاڑی کا جو انہوں وہ پیٹرول گارہ جو انہوں وہ زیادہ نہ کریں اس کا نقصان دیکھا ہے آپ نے کہ وہ کاربون مونوک سائٹ کی شکل میں آپ کی جان بھی لے سکتا ہے اس صورت میں پھر آپ کو بہت زیادہ اتیاد کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی گاڑی کسی سائٹ جگہ پہ کھڑی کرنی ہے جو بھی لوگ ابھی سن رہے ہیں اور وہاں پہ ہیں تو وہ یہ اس طرح کی انسٹرکشنز جو انہوں وہ پورے ان کے کنٹری وائیڈی چیزیں ہیں جو انہوں وہ انسٹرکشنز کے طور پر جو انہوں وہ یوٹیوبرز جو انہوں وہ ٹک ٹاکرز جو انہوں وہ ہیادہیات جاری کر رہے ہیں جو کسی ایک خاص میکمی کی طرف سے جاری کیا گیا ہے تاکہ یہ پیغام جو انہوں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اس طرح کی اتیاد کرنی ہے کہ گاڑی آپ نے جو انہوں سنٹر میں کھڑی نہیں کرنی کوئی سائٹ پہ کھڑی کرنی ہے اور گاڑی سے اترنا نہیں ہے گاڑی سے اتر کے جب آپ جو انہوں وہ پیدل سفر کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ رستے میں آپ کو جو انہوں وہ برف کے طفان سے وستہ پڑے اس صورت میں پھر آپ کے لئے پھر پرابلم ہوگا نہ آپ پیچھے آ سکیں گے اور نہ آپ آگے جا سکیں گے تو اس صورت میں بھی آپ کے لئے جو انہوں وہ پرابلم کریئرڈ ہو سکتی ہے بہتر یہی ہے کہ آپ جو انہوں وہ گاڑی کے اندر بیٹھیں انجن بند کریں اور گاڑی کو سائیڈ بے کر دیں یہ تین چار انسٹرکشنز ایسی ہیں جن کو فالو کریں اور نیکس ٹائم جو انہوں وہ بینگا نیشن ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے بیسٹ فار پاکستان کے چینلل سے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد بھی ہی ہے تاکہ پاکستان کے اندر جو انہوں وہ جو انسانوں کی جانوں کا جو زیاہ ہوا ہے جو مری کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایکسیڈنٹل ہوا ہے لیکن جو انہوں وہ نیکس ٹائم جو انہوں وہ پریکاشنز جو انہوں میں لینی چاہیے جب مری کا رخ کریں تو ویڈر کنڈیشنز کو لازمی جو انہوں وہ بدے نظر رکھیں اس طرح جو انہوں وہ آپ اپنی جان اور اپنے پیاروں کی جان کو بچا سکتے ہیں تو سیر و تفریح جو انہوں وہ نیتیں بہت اچھی ہے لیکن جب اس میں آپ کو جو اب آپ اس کو منیج نہیں کرتے تو اس صورت میں آپ پھر جو انہوں وہ نقصان اٹھاتے ہیں اور ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے جو فور میں فور جو انہوں وہ گاڑیاں ہوتی ہیں اس طرح کی کنڈیشنز میں بہت زیادہ ہے جو انہوں وہ سیوٹیبل ہوتی ہیں تاکہ جو انہوں وہ ان کے فور ویلرز ہوتے ہیں اور فور ویل کی وجہ سے ڈرائیو کی وجہ سے گاڑیاں سیف ہوتی ہیں اور ان کی ڈرائیو اچھی ہوتی ہے اور دوسرا گاڑی کے اوپر چین ہونا چاہیے یہ ٹائرز کے اوپر ٹائرز کے اوپر آپ چین لگائیں گے تو گاڑی کا سلپ ہونے کا جو انہوں وہ خدشہ ہے اب جو انہوں وہ یہ جو ڈیٹس ہوئی ہیں یہ تو سنو سٹارم کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن جو اس سے پہلے دنوں میں جو آپ کو سلائیڈنگ کی جو انہوں ویڈیوز آپ کے سامنے آرہی تھی وہ بھی آپ نے دیکھی ہیں ان میں یہی ہے کہ گاڑیوں کے ٹائرز کے اوپر چین نہیں لگا ہوا گاڑیاں جو انہوں کوئی آلٹو ہے کوئی سویفٹ ہے کوئی ایکسل آئی ہے ان سب میں فور بھی فور کی کنڈیشن نہیں ہوتی اس وجہ سے یہ گاڑیاں جو انہوں سیوٹیبل نہیں ہیں جب بہت زیادہ برفباری ہو رہی ہو اس میں یہ پھر جو انہوں سلپ ہوتا ہے بہت زیادہ سلپ ہوتا ہے اس گاڑی کو لے کے آپ نیکسٹ ٹائم جو انہوں اتیاد کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ جو انہوں لوگوں تک پہنچائیں اس ویڈیو کو آپ اپنی اور اپنے پیاروں کی جان کی حفاظت کریں اللہ آپ کا اور ہم کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز محصول ہو سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ